بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کمپیوٹر سائنس لیکچر فار کلاس سیکنڈیر یونٹ نمبر تھری اوبجیکٹ اورینتر پروگرامنگ یوزنگ سی پلس پلس آج ہم کچھ بیلٹ ان فنکشنز پڑھیں گے بیلٹ ان فنکشنز مین کہ جس کو استعمال کرنے سے پہلے ہم ہیڈر فائل ضرور انکلوڈ کریں گے بیلٹ ان جس کے ڈیفینیشن ہیڈر فائلز میں پڑھے ہوتے ہیں سی پلس پلس یزیز آوائیڈ رینج آف سٹینڈر انپوٹ آٹپوٹ فنکشنز دیس فنکشنز آر ڈیفین ان سٹینڈر لائیبریری ہیڈر فائلز تو کچھ انپوٹ آٹپوٹ بیلٹ ان فنکشنز ہیں اب پہلا ہے گیٹس فنکشن جیسے کی نام سے زائر ہے گیٹس فنکشن تو وہ گیٹ کرے گا حاصل کرے گا یہ گیٹ فنکشن ہے لیکن کس چیز کو حاصل کرے گا سٹرنگ کو اور اس کا سینٹیکس کیا ہے گیٹس سٹرنگ ورییبل نیم سٹرنگ بھی ہو سکتا ہے اور ورییبل نیم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو فرام دے کی بورڈ کی بورڈ سے لے گا تو اس کا سینٹیکس کیا ہے کہ جو ورییبل نیم ہے سٹرنگ کا وہ اور کی بورڈ سے ہم سٹرنگ انٹر کریں گے پروگرام انگزیکیوشن کے دوران تو وہ اس ورییبل میں سٹور ہو جائے گا It reads character from stdio and store them as string into string variable Until a new line character at the end of file is reached Consider the following example یہ دراصل دو آپ کے پاس header file ہے iostream وہ header file ہے جس میں c in اور c out کے built-in functions موجود ہیں اور gets function جو ہے studio.h میں موجود ہے تو یہ دونوں header file ہم نے لکھ دیا اب چونکہ ہم نے address کو store کرنا ہے تو address کیا ہے string ہے تو اس کیلئے ہم ایک array declare کریں گے test str اس کی جگہ آپ address بھی لکھ سکتے ہیں data type اس کا کیا ہے character لب یہ variable ہے variable آپ name کچھ بھی دے سکتے لیکن meaningful ہونا چاہیے 150 اس کی length ہے 150 character تک ہم enter کر سکتے ہیں تو ایک message display کر لیں گے insert your full address double quote میں ہے آخر میں سمی کولن تو یہ ہو وہ ہو اسی طرح جو output screen ہے اس پہ نظر آئے گا insert your full address تو gets input function ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے string variable name ہے string variable name ہے اس میں ہم address جب keyboard سے انٹر کر لے تو وہ اس میں store کرے گا gets function will accept string from the keyboard and will store into test str which is variable name جب ہم نے یہ address انٹر کر لیا وہ کس چیز میں store ہوا وہ دراصل test str میں store ہوا اب تو اس test str variable میں string پڑا ہے اس کو اب ہم نے output کرنا ہے display کرنا ہے screen پہ تو اب translation new line your addresses test str اس میں data پڑا ہے تو seeout function کے ذریعے display کر لیں گے تو یہ تو آپ کے پاس gets function مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھائے ہوگا اللہ حافظ نشیرِ سچرہ 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 حای لئے inde